بہت بڑی نعمت تیس منٹ میں اس موضوع کی ضروری باتیں بتا دوں دیکھو بھائی والدین جو ہمارے والدین ہیں والدہ والد اور والدہ یہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا یعنی ہمارے وجود کا ظاہری طور پر جو سبب ظاہری ہیں وہ والدین ہیں اگر والدین نہ ہوتے تو ہم اس دنیا میں موجود ہی نہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں مذہب اسلام میں جو میں دیا ہے ایسی جامعیت کے ساتھ ہم کو احکام دیئے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو جہاں بیوی کے حقوق آپ کے ذمہ رکھیں وہیں ساتھ ساتھ والدین کے حقوق بھی ہیں تو والدین کے حقوق کی ادائیگی کے خاطر کہیں بیوی بیچاری چکی میں نہ پیس جائے اور بیوی کے چکروں میں اور غلامی میں فس کر اور اس کی محبت کے جال میں فس کے کہیں آپ والدین سے بلکل دور کر دیے جائیں اور وہ بیچارے آہ آہ کرتے رہیں جی اور آپ کی دیدار اور آپ کی ملاقات کے لیے ترستے رہیں اور آپ یہاں مزے لے رہے ہو بہترین ویالوں میں تنخواہ مل رہی ہے شاندار قسم کا کھانا پینا چل رہا ہے اور بیوی بچے ہیں مزے کی زندگی گزر رہی ہے تو ان والدین نے جو آپ کو پالا اور پال کر کے بڑا کیا کیا اسی دن کے لیے کیا تھا کہ جب ان کو ضرورت پڑے اور وہ بیچارے اس عمر کو پہنچیں کہ اب صبح و شام ضرورت ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں تو آپ ان کی نظروں سے بھی آجل دور جا کے رہنے لگے نہیں بلکل نہیں اس بارے میں میں کچھ باتیں آپ کو انشاءاللہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کریم کو لے لو یا حدیث شریفہ کو آپ کا مطالعہ کر لو بہت ساری حدیثیں ہیں سب کو تو ایک ایک کر کے میں بیان نہیں کروں گا کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اللہ عز وجل قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ آپ دیکھو جہاں اپنی عبادت کی بات فرماتے ہیں وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْهَا وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَعْقِمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةِ الٰآخِرِ الْآيَةِ اکثر جگہوں میں یہ مضمون ہے کہ جہاں یہ حکم دیا گیا کہ تعبدون اللہ کی عبادت کرو ساتھ ساتھ ہی فوراں کہا جا رہا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوخ اچھا سلوخ کرنا دیکھو ان کی عظمت و محبت بھی دل میں ہو ان کے ساتھ عظمت و محبت بھی ہو ان کی اطاعت و فرمبرداری بھی ہو ان کی خدمت اور راحت رسانی بھی ہو اور گاہے گاہے کبھی کبھی ان کی زیارت و ملاقات بھی ہو ہم لوگوں نے عام طور پر یہ ذہن بنایا کہ میں دور ترہتا ہوں لیکن الحمدللہ والدین کے لیے میں اتنا پیسہ بھیج دیتا ہوں کہ وہ آرام سے گزارہ کر لیتے ہیں میرے پیاروں صرف والدین کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ پیسہ بھیجیں اور پیسہ بھیج کر بے فکر ہو جائے بہت سے والدین صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اب لڑکیوں کی تو شادی ہوئی تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور لڑکے اپنی بیوی کو لے کر کوئی اس ملک میں کوئی اس ملک میں اور ہندو پاک میں بیچارے رہنے والے وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں صبح و شام وہ اس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں صبح و شام ان کی دیکھ بھال کریں تو شریعت اسلامیہ نے جو نچوڑ اور خلاصہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ساتھ حقوق ایسے ہیں کہ جو حالت حیات میں زندگی میں رہتے رہتے وہ ساتھ حقوق آپ پر ضروری ہے کہ آپ والدین کے ادا کریں فرائز میں سے آپ کے اور اگر اس میں کوتہ ہی ہوئی تو یاد رکھئے اللہ کی رضا کا ملنا بہت مشکل ریزل ریزل ربی فی ریزل والد و سخت الربی فی سخت الوالد اے میرے بندوں اگر چاہتے ہو کہ تم مجھے راضی کرلو تو یاد رکھو کہ میں اس وقت میں راضی ہوتا ہوں جب تم سے تمہارے والدین راضی ہوں جی ہاں والدین کی رضا کوئی اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس قباری دسترازی ہے سمجھ لو کہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ فرائز و باجبات ادا کرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو قبائر گناہوں سے یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو والدین کے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے سات حقوق لکھے ہیں آج آپ جو یہاں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ اور پھر جن کو بھیجا جائے اور وہ سنیں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ بیان کو بیان کی نہیں ہے وہ نہ سنو کہ بس ایک بیان ہے چلو جا کے سن لو میرے شیخ شاہ مسیح الامت جلالبادی رحمت اللہ علیہ جی مرشد مربی شیخ یہ فرماتے تھے جب کوئی کسی مجلس میں جاتا ہے تو کبھی تو اس نیت سے جاتا ہے لاؤں ذرا جا کے اس مجلس میں شریک ہو جاؤں کیونکہ اللہ والے آدمی ہے سواب ملے گا ٹھیک ہے اچھی نیت ہے کوئی اس نیت سے جاتا ہے بھئی بڑی فضیلت آئی ہے اسی مجلسوں میں جانے کی چلو ذرا جاتا ہوں تاکہ وہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے اچھی نیت ہے کوئی اس نیت سے جاتا ہے کہ مقرر جو آ رہے ہیں خطیب ان کا مبلغ علم چیک کروں گا کتنا علم ہے ان کے پاس ذرا اس کا اندازہ لگاؤں گا کوئی جانتے ہوئے ہیں بس ویسے ہی باتیں کرتے پھر رہے ہیں یہ نیت فاسد ہے کوئی اس لیے جاتا ہے کہ سنا ہے کہ بہت اچھے عالم ہیں تو ذرا ڈائری لے کر کچھ میری معلومات میں اضافہ ہوگا میں بھی پھر آگے تقریر بیان کرتا ہوں تو اس میں سے کچھ نوٹ بناوں گا اور تقریر بیان کروں گا حضرت فرماتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی نیت ہے لیکن اس کے بعد فرماتے تھے اصل جو بنیادی نیت ہے کسی کا بیان سننے کے لئے جاؤ کسی خطبے میں بیٹھو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اصل نیت یہ ہے میری ماں و بہن و دیان سے سننا اصل نیت شرکت کی کیا ہونی چاہیے وہ یہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں اسی نیت سے سنو ان باتوں کو کہ جو بیان کیا جائے گا اسے اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم دیکھیں گے کتنی باتوں پر عمل ہو رہا ہے اور کتنی باتیں وہ ہیں جو زندگی سے بالکل خالی ہیں ہماری زندگی میں نہیں اور ہونی چاہیے تھی اور کتنے غلط ایسے کام ہیں جو بیان میں آ جائے جن میں ہم راب دن انوال میں ہیں مبتلا ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر ہم توڑ سے جب بیان سنتے ہیں ہم تو دوسروں پر فٹ کرتے ہیں بھائی یہ گناہ آج کل بہت ہو رہا ہے لوگوں میں بہت پھیل آئے ہیں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشایت فرمایا اتنی پیاری بات ہے اللہ اکبر میں نے اس کو ایک صفے پر پاخدہ رنگین کلر میں خوبصورت چھپایا اور سب اپنے احباب کو بھیجی ایک مرتبہ کیا ہے لوگوں کے گناہوں میں ایسے نہ دیکھا کرو جیسے تم ان کے خدا ہو اللہ اکبر بلکہ کس طرح دیکھو بلکہ اس طرح دیکھو رحم کی نگاہ سے دیکھو فَمِنْكُمْ مُعَافًا وَمِنْكُمْ مُبْتَلًا تم میں سے کچھ وہیں جنہیں عافیت دے دی گئی اور کچھ وہیں جنہیں مبتلا کر دیا گیا فَأَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَرْحَمُ اَحْلَ الْبَلَحَائِ کیا بات ہے عافیت پر تم اللہ کی حمد کرو شکر ادا کرو الحمدللہ مجھے بدنظری سے اور نظربازی کے گناہ سے اور اس موبائل اور اور یوٹیوب اور فیس بک کے اندر جا کے گھس کر گندی گندی چیزوں میں پڑھنے اور ان سب خرافات سے اللہ نے مجھے بچایا ہے اور والدین کا احترام والدین کی خدمت الحمدللہ میرے ذریعے خوب ہو رہی ہے میں نے ایسے افراد مقرر کر دیئے اپنے وطن میں کہ جو صبح و شام اچھی طرح والدین کی دیکھ بال کر رہے ہیں اور میں بھی ہر دن دوسرے دن تیسرے دن باقیدہ فون کر کے پوچھتا ہوں اببہ میری ضرورت جس دن ہو پلیز فوراں بتا دینا بوری اب اس طرح اٹھا کے فوراں چل دوں گا قطر میں میں نے بیان کیا ایک جگہ اسی طرح اور کچھ اہل علم تھے میں نے کہا ان سے بھائی اپنے علم کو کیوں ضائع کر رہے ہو یہاں میرے پیارے تم تو یہ ملازمتوں میں لکے ریال کما کے یہ جو تم نے اتنا علم دس سال میں پڑا مفتی بنے عالم بنے اس کا کیا کروگے کہنے لگے کہ حضرت پھر کیا کروں میں نے کہا کیا کروں سوچنا کیا ہے جہاں میدان ملے دین کی خدمت کا وہاں پہنچو میں سو تفریقہ پہنچا تو انہوں نے کہا حضرت میں کراچی پہنچ گیا میں قطر سے سو تفریقہ پہنچا دو تین دن کے اندر ادھر میں پہنچا ادھر سے ان کا فون آیا السلام علیکم میں نے کہا بھئی سب خیریت ہے قطر میں کہ دی میں تو آ گیا ہوں پہنچ گیا ہوں کراچی ایسے بھی ہوتے ہیں ماننے والے ایسے بھی اطاعت شاہر لوگ ہوتے ہیں کہ سن کے اپنے اوپر اسے فٹ کیا اور فٹ کر کے کہا نا 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 واقع یہاں تو میری زندگی زائے ہو جائے گی وہ تھوڑا سا کچھ پڑھاتے تھے اسکول میں ہاو آر یو کئی فانتا تم کیا حال ہے اور کیسے ہو اور وہ کچھ تھوڑا بہت پڑھاتے ہیں اور ادھر اس سیکشن میں عورت ہے اس سیکشن میں مرد ہے کبھی عورت آ رہی ہے کبھی وہ آ رہا ہے میں نے کہا تیرا تقوی تیرا علم کس کام کا ہوگا یہ تو بتا لیکن ریال ریال اچھے مل رہے تھے تو اگر وہ چاہتے اسے پاک میں آیا کہ فرحمو احل البلا یہ جو بیچارے گناہوں میں مبتلا ہے غلط کاموں میں مبتلا ہے غصہ گرمی مت کرو ان پر تیش میں مت آؤ جو مبتلا ہے ان پر رحم کھاؤ رحم جس طرح ایک بیمار آدمی بیمار آدمی کون غصہ ہوتا ہے بیمار آدمی پر بھائی رحم رحم کی نظر ڈالتے ہیں معبت سے بات کرتے ہیں یہ بیچارہ بیمار ہو گیا یہ جو گناہوں میں مبتلا ہے یہ سمجھے بی بیچارہ بیچارہ ہے یہ اس میں مبتلا ہے کاش کے چھوٹ جائے شوہر بیوی پر جل رہا ہے بھن رہا ہے بیوی شوہر پر جل رہی ہے ارے میاد اللہ کے سامنے آہو زاری کرو رحم کھاؤ محبت سے شفقت سے روک ٹوک کرو محبت سے شفقت سے بتاؤ اور اپنے اللہ سے مانگو اگر سینے میں درد ہے اور پڑھن ہے اور اگر سینے میں وہ صحیح معنی میں محبت میں سامنے والے کی تو جوش غصہ تیش میں آکے گالیاں دے کے برا بھلا کہ کے کسی کام کا نہیں تو بلکل بیکار آدمی ہے اس میں لگاؤں نہیں فرحمو اہل البلا اس کے تحت علماء نے لکھا اس حدیث کو نقل کر کے کہ اہل معصیت کی تحقیر حرام ہے سن لیں یہاں جو علماء کی مدلسوں میں بیٹھتے رہتے ہیں اگر ہماری کمیونٹی میں لوگوں میں احباب میں تعلق والوں میں کسی کے گناہ معلوم ہو جرائم معلوم ہو اور ان کے بارے میں علم ہو یہ ایسا ویسا ہے تو تحقیر ہم کون ہوتے ہیں بھائی سنیے میرے جملے کو دل کی تغطیب ہے مرتدم تک کے لئے لکھ لیجئے ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ڈیسیشن اور فیصلے کر رہے ہوں ہمیں کس نے حق دیا ہے یہ ایسا خراب ارے خراب آدمی ایک عورت تھی فاسقہ فاجر فاسقہ فاجرہ زندگی ایسے گزری لیکن کتے کو دیکھا اس نے ایک دن اوفو یہ کتہ پیاس میں بل بلا رہا ہے اپنی اوڑنی سر سے اتاری اور پیر میں اس کے لیدر کا موزہ تھا وہ ڈالا اور ڈال کے کون کے اندر سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا فغفیرہ لہا اللہ کی طرف سے اس کی بخشش کر دی گئی مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے اور میرا مستقبل کیا ہے ہم کیوں تیش میں آئے کیوں کسی کو حقیر سمجھے برحال مضمون اصل تاکہ اس سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤں وہ جو میں بات ارز کر رہا ہوں کہ والدین کی ہاں تو سات حقوق تو حالت حیات میں اور سات حقوق ان کے ہیں بعد الوفاد جب وہ دنیا سے چلے جائیں یارو بھول کر یہاں مضمے مت رہو والدین کو یاد رکھو اور یاد رکھو اور غور کرتے رہو یہ حقوق ادا ہو رہے ہیں محبت جی والدین سے محبت ہونی چاہیے اگر بیوی تمہارے کانوں میں ایسی نفرت کی باتیں ڈالے میں جب وہاں جاتی ہوں تو تمہارے اببہ کبھی مجھے یوں کہتے ہیں کبھی تمہاری امہ یہ کہتی ہے وہ ساس تو ایسی ہے مجھے رہنے ہی نہیں دیتی ہے ایک منٹ بھی کیسے جاؤں گی میں اگر ایسا کرنا تو مجھے دے تو طلاق میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ اب تیڑ پھیڑ شروع ہو گئی اجی وہ آپ کی تقریر کیا ہوئی وہ تو ہمارے گھر گھر کے حالات خراب ہو گئے کیونکہ اببہ مجھ سے کب سے بلا رہے تھے وہ بیان سننے کے بعد میں نے اببہ سے کہا اببہ نے کہا بیٹا آجاؤ میری بیوی تو بس ایسی برہم ہو گئی اور حالات ایسے بگڑ گئے ہیں تو آپ کیا کرو گے بتاؤ اجی اسی لئے تو آپ سے پوچھ رہے تو میں بھی آپ کو سب کو جواب دے دیتا ہوں بیوی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے کہ دو کہ ہاں بجات تجھے طلاق اور چلے ایک طرف اور یہ بچے سچے سب ایک طرف میں تو چلا اببہ کہہ رہے ہیں یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے ملکپن ہے ملکپن یہ جہالت ہے جہالت تو دیکھو خور کرو عام مرض ہے ہمارے کراچی دلی بمبے جو اندو پاک ہے عام مرض ہے جو والدین وہ اسے غلام باندی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں باندی ایسا سلوک کروائیں گے اسے جیسے باندی کا سلوک ہوتا ہے کوئی اس کی خیر خبر کوئی دیکھ بار وہ بھی شہری بیمار اگر شوہر اس کا طرح خیال کرتا ہے ملتا ہے دوائی لاکے دیتا ہے اور توجہ رکھتا ہے اس کی طرف تو اسے کہتے ہیں تو بیوی کا غلام بن گیا ہے سعودی سے اس نے تجھے تیرے اوپر جاتو خرا دیا تجھے تعویز بلا دیا اسی ایسی باتیں کریں گے اور وہ بیچاری جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ سعودی دس سال بارہ سال لئی اور اب تیرے گھر آکے رہ رہی ہے صبح شام میں ذرا اس کی بھی تو دیکھ بان کر یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو لے جائے سنو ایک بات غور سے دیان سے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں سربینی جو والدین کے حقوق شریع الاسلامیہ نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں کسی جگہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ آپ کی بیوی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ والدین کی جاگر وہاں خدمت کرے آپ پر لازم ہے ہاں بے شک یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو الگ مکان دیجئے پورا مکان نہیں تو اس کو رہنے سے ہنے کی الگ جگہ چاہے چھوٹا سا کمرہ ہو ٹویلٹ باتروم اٹیج ہو اور چھوٹا سا کچن ہو لیکن اس کو ایسا موقع دیجئے کہ وہ الگ اتمنان سے رہ سکے زندگی آپ اس کے ساتھ گزار سکے اگر 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 والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو یہ بھی تو خدمت کی ایک شکل ہے نا رحمدللہ ہمارے سعود افریقہ میں بڑا شاندار نظام بہت زبردست نظام این فطرت کے مطابق این شریعت کے مطابق میرے دو بچوں کے تین بچوں کی شادیاں ہو چکی الحمدللہ بچوں کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی بس ادھر بچے کا میں نے بیٹے کا نکاح کیا اور ادھر بھئی یہ رہا تیرا فلیٹ یہ فلیٹ ہے اس میں سارا سامان ہے تیرا فریج تیری بیواشی مشین تیرا سٹوپ اور یہ ساری چیزیں اور یہ لے چابی اور بسم اللہ زندگی گزارنا شروع کرو اب بھی ہم آپ کے ساتھ ایک دم سے شادی ہوئی اور بیٹا اور وہ الگ ہو گئے یہی زندگی ہے آپ اس طرح کر کے دیکھو وہی اولاد اور وہی آپ کی بہو جو آپ کی خدمت کرے گی وہ چولہ جو ایک ساتھ ہے اور جو گھر ایک ساتھ ہے اور اٹھنا بیٹھنا اور پکنا پکانا سارا ایک ساتھ حضرت کھانوی مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آگ اسی چولے سے تو لگتی ہے وہ جو ساس اور بہو ہے ایسی ایک دوسرے کے خلاف آگ ببولہ ہو چکی دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر رہی ہے اب آپ اسی چکر میں پھر رہے ہیں درد اثر بول لیے ہوئے ہیں ٹینشن کے میں جو ہے مبتلا ہو چکے اور بیمار ہو چکے ہیں میں ماں کی سنوں یا بیوی کی سنوں کیا کروں یار میں تو کسی لائک میں رہا وہ مولانا نے وہاں بیان کیا تھا میں اپنی بیوی کو یہاں لے کے آگیا میں تو اللہ کے پریشان ہوگئے آپ پریشان اس لئے ہوگئے کہ کسی مصلح مرشد مربی صاحب کا تعلق نہیں ہے کسی اللہ حوالے سے اگر کسی اللہ حوالے سے تعلق ہو اور قدم قدم پر رہبری رہنوائی لو اور نصیحت لو اور مشور لو تو آپ کو ایسا مشور دیا جائے گا جس میں نوالدین کے حقوق فوت ہو جائے اور نبیوی کے حقوق دولہ کے حقوق ہے کبھی شریعت نہیں کہتی کہ ایک طرف اتنا جاؤ ایک ہے اببہ اور ایک ہے رببہ رببہ اببہ سے اوپر ہے پیارو اگر اببہ کی کسی حکم کو ماننے میں رببہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو اسے چھوڑ دیں گے لیکن میں اپنے متعلقین کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں یہ والدین کا میرے پیارے ایسا نازک رشتہ ہے کہ ان کے ساتھ جب کوئی ایسی بات ہو تو آپ تیر و تلوار و خنجر کی طرح لیکن والدین میں غصہ گرم نہیں گیا کرتے یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے بڑی جلدی سے والدین پر گرم ہو جاتے افسوس صد 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 کیا تمہارے پاس صد پر والدین کا بھائی وہی مدلس میں بیٹھے ہیں رشتہ دار بیٹھے ہیں دوسرے بھی بیٹھے ہیں والد میں کوئی جانب ہیں اور علماء اللہ والدین سے پوچھا کہ آپ کی بات ہی صحیح ہے اور والدین اس کے خلاف زد کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی عالم والدین پر تیڑ پھیڑ نہیں کریں گے نہیں نہیں میں نہیں مانتا آپ کی بات بالکل نہیں کریں گے اب والدین سے کہو اببہ میں کیا کروں میں نے علماء سے پوچھا اببہ یہ بات نہیں ہے یہ جو بیوی کی بات ہے یہ درست ہے یہ اس طرح ہے شریعت اس طرح کہہ رہی ہے اببہ کہیں گے بیٹا تو جانتا نہیں ہے وہ ہے کہ اببہ اگر آپ کو میرے اوپر غصہ ہے اما اگر آپ ناراض ہیں جوتا اٹھا کے اس کا حکم ہے نرمی سے محبت سے ڈٹے رہو جمع رہو یہاں ایک سوال کا جواب ہے بات لوگ اس محبت پہ کہتے ہیں مولانا یہ تو تشدد ہے اسلام نے تشدد نہیں سکھایا اتنی سختی نہیں سکھائی ایک ہے تشدد واہ رے واہ ہمارے اقابل کے کیا علوم تھے فرما ایک تشدد اور ایک تسلق اور تمسک آپ ملکوں میں رہتے تھوڑا معنی سمجھیں گے تسلق اور تمسک دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ایسی مضبوطی سے پگڑا ہے کہ چھوڑتے نہیں کیوں میرے میرے نبی کی سنت ہے میرے اللہ کا حکم ہے میرے نبی کا طریقہ چھوڑوں گا نہیں لیکن والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آجائی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ والدہ کچھ کہتی ہے شکایت کرتی ہے تمہاری بیوی جب سے آئی ہے یہاں بھئی چھتو تھا تمہیں سو دی لے جاؤ کیوں خام ختم لیا جاؤ چلے جاؤ ہم نہیں تمہیں چاہتے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اب بتا رہی ہے تمہاری بیوی نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو امہ سے کہو کہ امہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں ذرا بیوی کو لے آؤ ہوں آپ کے سامنے دیکھئے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا رشاد گرامی ہے غالبا حضرت معاد رضی اللہ نے جب جا رہے تھے تو یہ فرمایا تھا کہ جب دو کوئی معاملہ ایسا ہو جو دو فریق سے متعلق ہو تو ایک کی بات سن کر ایک کی بات سن کے کوئی ڈیسیشن اور فیصلہ نہ دینا کوئی کوئی ذہنی طور پر ذہن قول عمل ہمارا جو مزاج ہے میری ماں و بہن و دھیان سے سنو اور میرے عزیز و بھائی و دھیان سے سنو ہمارا یہ مزاج اس سلسلے میں بہت خراب ہے جیسے بیوی نے کچھ باتیں کہی والدین کی خلاف سن رہے سن رہے پھر دوبارہ سن رہے سن نے ذہن کو پکا لیا اب جیسے والدہ ہے والد کے اسے ملے تو گرم پہلے اسے اندر سے گرم ہوئے ہوئے ہیں والد والدہ نے کچھ کہا بس برس پڑے یا تو والدہ نے زہن بنایا کہ تمہاری بیوی نے جب سے آئی میرے تو ناک میں دجینہ مشکل کر دیا یہ کرتی یہ کرتی جی نے اس طرح اس طرح کیا ہے اچھا ہو ہو ٹھیک ہے دروازے کے پیچھے حضرت نے کھڑا کیا جا کے منشی جی کو بلا کے لائے وہ جو منشی جی اسے کہتے ہیں جو آفس وغیرہ میں کچھ لکھتے ہیں معاملات وغیرہ فرمایا کیا شکایت تھی تمہاری وہ منشی جی آگے دروازے کے باہر کھڑے ہیں فرمایا بس آپ تو ہم کو ایسے فضیحت کرتے ہیں چھوڑو چلو چھوڑو بس کبھی کبھی ایسی باتیں والدین کہیں گے بیوی پر الزام لگا کر کہ پہاڑ کی شکل میں ہوں گی اور جیسے آپ بیوی سے ملے یا بیوی کبھی کبھی ایسی باتیں والدین کے بارے میں کہیں گی جن کا دور دور کا کوئی تعلق وہم گمان نہیں ہے ایران توران کی پتہ نہیں کہاں کہاں کی تو آپ ملو نا دونوں کو بٹھاؤ ایک سار آجاؤ اممہ ایک منٹ کو آجاؤ اور اگر اممہ نے کچھ کہا بیوی کچھ کہہ رہی آجاؤ نا والدہ تو ہے یہاں چلو بیٹھ کہ تھوڑا سن سمجھ لے ایک دوسرے سے میرے پاس بہت سے ایسے جوڑے آتے رہتے ہیں کیسے جوڑے جن میں بیچاروں میں کافی انبند چلی ہوئی بس سمجھ لو طلاق کی نوبت ہے کبھی بیوی کہتی ہے مجھے تو طلاق دے دو اور نہ میں خود کشی کر لوں کبھی کہتی ہے میں شوہر کہتا ہے کہ مولانا بس میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس بیوی کو چھوڑ دوں اس لئے بلکل گزارہ ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے میں نے کہا بھائی پیارے احسا مت کر آؤ تو ایک مرتبہ اپنا حال تو سنا ابھی میں دو بہت میرا خاص دوست ہے بہت ہمدرد آدمی ہے میں نے کہ یہ تو بہت تکلیف دے بات آپ سنا رہے ہو بس میں نے الوست اتنا کہا بھائی ایسا ہے دیکھو طلاق تو بلکل نہ دینا میرے آنے کی انتظار کرو جب تک میں آجاؤ طلاق بلکل نہ دینا لیکن میرے دوست یہاں مجھے مل گئے دیوبند میں تو میں نے ان سے کہا بھائی سنو قرآن کی یہ آیتیں پڑھ دو تو آپ ان کے اوپر اس کو میں نے فون کیا تم اویلیبن ہو بیوی کہا ہے سسرال میں کہا ہے کہ جی نہیں وہ تو ہے یہاں اگر آپ کچھ بات میں نے کہا بات ہے فون ملایا اور ہم نے کہا لاؤڈیس پکر کو آن کر دو فون کا لاؤڈیس پکر ذرا تھوڑا سا بلد دعویس سے کر دو اس کے کان کے پاس کر دو تو ادھر سے یہ عالم میرے دوست ہیں اور ان کو اس فون سے کچھ مناسبت ہے میں بھی جانتا ہوں یہ جنیات پینات کی چیز لیکن میں کرتا نہیں یہ شغل جو ہے یہ بہت لمبا چوڑا اس کا چکر ہوتا ہے اس میں پڑھتے نہیں ہم تبارہ انہوں نے قرآنی آیات شروع کی ادھر شروع کی اور ادھر اس کے کان میں جو آواز گئی تو دو تین منٹ میں تو اس کی چیخیں اور رونا اور برا حال یہ مولانا مجھ کو کہنے لگے کہ مفتر صاحب مجھے تو انگریزی آتی نہیں آپ ان کو پوچھو ہوں کون ہو تم کیوں آئے ہو اس کے پاس لا الہ اللہ یہ تو زمنان بات آئی ہے یہ زمنان بات آئی لیکن بہت فائدے کی بات ہے بات نکلی ہے تو سن لو میرے بھائی اور ماں بہن جو تم یہاں بیٹھے ہو وہ تمام گھر آج بھی کہیں سے مجھے خط آیا ہے کہ اتنے گھر میں حالات ہیں اور اتنی وہ ہے جہاں جب تم پیار محبت سے رہ رہے تھے اور اچانک تم نے میں ذرا کوئی جملہ نکالوں زبان سے تو آپ اور گرم ہونے شروع ہوتے کیا ہوگئے آپ چار دن سے کیا کر دیا میں نے ایسا شوہر بھی بیشارہ پریشان یار کیا ہو رہا گھر میں میں ذرا زبان سے کوئی بات کہوں تو وہ تو بس اسے ناگوار بنا کے اور بولنا شروع کرتی ہے بیوی یہ کہتی ہے آپ گھر میں آتے ہو تو ٹینشن شروع ہمیں اور جب گھر سے باہر رہتے ہوں ٹھیک ہے تو آپ جتنا بیٹھے ہو اچھی طرح سے سن لیجئے 99% اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جب جنات و نظر بد و سہر یہ تین چیزیں پردہ صحیح نہیں رکھتی ننگا پن بہت زیادہ آگیا شوہر بیوی جب آپ اس میں ملتے ہیں تو صحیح اسلامی طریقے پر نہیں ملتے گدھو کی طرح سے ملتے ہیں تو جنات گھوس جاتے ہیں گدھو کی طرح سے جب ملوگے لا تجرد 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 العیرین اس طرح ننگے مت ہو جاؤ بلکل ننگ بدر ہو گئے جب شوہر بیوی کیونکہ فلیٹ میں ہے اور بچے دوسرے کمرے میں سمجھتے ہیں آزاد ہے ہمارے میرے آزاد نہیں نہیں یہ سمجھتے ہیں بلکل تنہا تنہا نہیں جنات شیعتین سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دعا نہ پڑھی بیوی سے کر لائے یہ ٹی وی یہ فیس بوک یہ بڑے بڑے موبائل دونوں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اسے اور اس پہ بڑے اسٹڑین لگا رکھی وہاں لیٹے ہوئے اور وہاں دیکھ رہے ہیں اور اسی حال میں سو رہے ہیں اور سب کچھ اپنے عامال جو 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 کیا پھر اولاد آئے گی کیسی اولاد وجود میں آئے گی میرے پیارو گندگی میں ملا ہوا دل وہ فیس بوک اور یوٹیوب پہ دونوں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور دل دماغ میں سارا گند گھرا ہوا ہے جنات شیعتین کے اڈے ہیں یہ سیل اور یہ گھروں کے اندر جو ٹویلیٹ اور نجاستوں کے مراکز ہیں جنات تو اس لیے گھر گھر میں چیزیں ہیں ابرا بند بس کرنا پڑتا ہے صبح شام کی دعائیں پڑھ آیت کرسی پڑھ سور فلق سور نات سور اخلاق پڑھ غیر اللہ کی طرف نہ جائیے یہ ہندو پاک شرکی عملیات سب حرام ہیں ایمان سے جو ہے میرا بیٹا یہ تو راہ سے ہٹ گیا اور مذہب چھوڑ دیا کچھ کرو چھوڑ دو دو تین دن اب اسے میرا پاس چلو جی چھوڑ دیا اب وہ بچارے دو چار پانچ دن کے بعد آئے کہ بچہ ٹھیک ہوا ہمارا کہنے لگا یہ بچہ کیا ٹھیک ہوتا کیا کیا رات کے وقت میں جنگل ملے جاتے اور وہاں بڑی بڑی بھیانک صورتیں نکل کے آتی کبھی شیر آ رہا ہے کبھی ہاتھی آ رہا ہے کبھی اور کوئی درندہ آ رہا ہے اور یہ پاس میں کھڑا ہوکے کہتا لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا واپس آتا ہے کہ نہیں آتا ورنہ یہ دیکھ ابھی ان کو میں اجازت دیتا ہوں تجھ میں شیر درندہ ہاتھوے کو دیکھتا تو میں کیا پڑھتا اللہ لا الہ الا حی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا لذی یشبع عنده الا بی اذن یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیقون بشی امن علمه الا بی ما شاء وسع کرسی السماوات والارض اب سنو آگے یہ جو سورہ یہ جو آیت القرصی میں یہ کلمہ ہے نا یہ وَلَا يَوْدُهُ حِبْزُ مَا اللَّهُ اکبر اتنا پاورفل ہے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم وہ کہتا جب میں اس پہ آتا تھا وَلَا يَوْدُهُ حِبْزُ مَا جیسے ہی اس پہ آیا تو وہ سارے ہاتھی شیر درندے میری نگاہوں کے سامنے سے سارے گائی تو اس جوگی نے کئی دن تک ایسا ہی کیا اور جب اس کا اببہ آیا تو اسے کہا بھائی اس کے پاس تو ایسی شکتی طاقت پاور ہے کہ الٹا میری طرف ان چیزوں کو بھیج رہا ہے میرے بس سے باہر ہے اب یہ بچارہ ہم جو مسلمان جی رہے ہیں ہمیں کوئی دعاوں سے اور سنت سے جو چیزیں آئی ہیں اور قرآن کی سورتیں ہیں اور تعوضات نبویہ ہے اور سورہ بقرہ ہے اور آیت کوئی مطلب نہیں میاں صبح کو اٹھے تو ابھی بستر سے اٹھے ابھی وضو بھی کیا کچھ نہیں کیا فوراں سیل فون کس کی کیا خبر کیا ہوا ہے اور رات تو سوئے تو سیل فون موبائل میں چاہے یوٹیوب ہو فیس بوک ہو یا یہ جو بھی دردر کی چیزیں ہوں یہی ہاتھ میں ہر وقت یہی ہاتھ میں اس پر تو پورا بیان ہے کیا بیان کرے تباہی بربادی سے جوانوں کی بھرا ہوا ہے بھرا ہوا ہے بھرا ہوا ہے میرے عزیزو پیارو اگر اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہو ان کے ایمان کو دین کو تقوی کو عفت کو پاکدامنی کو حیاء کو دینداری کو اللہیت کو اسلام کو اگر 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 بچانا چاہتے ہو اس سے بہت دور کر دو ان کو وننا معلوم کہا لے کہ چلا جائے گا یہ بہرحال تو بھات کبھی ایسی نکلتی ہے گھروں میں اور ادھر سے اولاد بھی جو بات میں بتا کے جا رہا ہوں چوبیس گھنٹے ٹرائی کر کے دیکھ لیں اگر آپ نے چوبیس گھنٹے کے بعد مجھے خون نہ کیا کہ حضرت بہت ہی سکون گھر میں آ گیا کیا ٹرائی کر کے دیکھ لیں یہیں سعودیہ عربیہ کی سرزمین اور خلیجی ملکوں میں چلنے والا رقیہ شریعہ اس رقیہ شریعہ کو گھر میں چلا دو سیڈی میں چلا دو حضرت کتنی دیر چوبیس گھنٹے چلاو حضرت کتنی دیر اٹھاریس گھنٹے چلاو چلا دو اسے سیڈی میں جی اور اتبینان سے بیٹھ کے سنو اور جب کام کرنا ہو کام کرتے رہو اور سنتے رہو لیکن اسے چلاو اتنا سکون اور اتنی تھنڈک قلب کو محسوس ہوگی اور شوہر بھی سوچے گا یار مجھے کیا ہو گیا تھا میں اس قدر تیش میں اور جوش میں تھا ادھر بیوی سوچے گی یار پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا اب شرمن لگی کے ساتھ دونوں بیٹھیں گے نامعلوم کیا تھا مجھے تو ہر جملہ تمہارا اتنا کڑوا خراب لگ رہا تھا یہ چیزیں ہوتی ہیں واقعات سنانے لگوں گا تو پھر تو یہی موضوع پر میں سارا بیان ختم ہو جائے گا اس لئے واقعات نہیں سنانے کہ کہاں کہاں کس کس واقعے میں کیا کیا ہوا کیسے کیسے حالات بدلے اللہ اکبر کبیرہ چلو آجاو ذرا جو میرا مضمون ہے کہ میرے عزیزوں اگر آپ کے والدین کمزور اور ضعیف ہیں تو ریالوں کی خاتل یہاں کے عیش و عشرت کی خاتل اور آرام کی خاتل ایک لمحہ یہاں آپ نہ ٹھیرئے سوال ان بچوں کا کیا ہوگا پیارے بچے کا پالنے والا اور رب تو نہیں رب اللہ ہے اسی لئے رہوبیت کا اقرار پالنے والا ہونے کا اقرار ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون عزت دینے والا کون لوزی دینے والا کون اس کا اقرار اللہ نے جو رہوبیت ہے اتنا کرایا اتنا کرایا بتاؤ اگر کوئی یہاں مجھے بتا سکے جو نماز پڑھتے ہیں روزانہ پانچ وقت کی وہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار تقریباً پلس مینس کتنی مرتبہ کرتے ہیں روزانہ بتاؤ چار سو سے پانچ سو مرتبہ اقرار کرتے ہیں چار سو سے پانچ سو مرتبہ واقعی سنو چار سو سے پانچ سو مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ آپ مجھے پالنے والے روزی دینے والے میرے بچوں کو پالنے والے روزی دینے والے عزت دینے والے اور ان کی شادی اور جوڑوں کا انتظام کرنے والے کر کے ان میں محبت دینے والے دے کر ان کو اولاد دینے والے دے کر ان کو اولاد کو آنکھوں کی تھندک بنانے والے بنا کر آخرت میں اور دنیا میں سکون اور راحت کے ساتھ ہمیں زندگی دینے والے معاشرے میں عزت دینے والے گھر دینے والے سایہ دینے والے یعنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو دنیا میں مرتے دم تک ضرورتیں پڑھیں گی یہی تو رمویت کا معنی ہے حضرت ذرا سمجھاؤ تو چار سو پات سو مرتبہ کیسے سنو یہ جوان بیٹھے کل سے میرے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں مولوی بنے یا انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے مولوی کے تو تنخواہی کچھ نہیں ہوتی تنخواہ کی جڑ کارٹ دی گئی جڑ جب ہمیں اللہ نے وہاں پیدا کر کے کیا پوچھا لستو بھی ربکم کیا میں تمہارا پاننے والا نہیں ہوں جڑ کٹ گئی اس فکر کی کہ کھانا کہاں سے آئے گا بچوں کی شادی کہاں سے ہوگی اور گھر کیسے بنے گا میں تو زمین جاہداد والا بھی نہیں ہوں میرے باپ میں تو بہت وہ بھی مال نہیں چھوڑا ارے ظالم تو تو وہاں کہہ کے آیا کہ یہ ساری ضرورتیں میرے مولا تو پوری کرے گا جڑ کٹ گئی نمبر دو کل میں نے بیان میں کہا تھا جب رحم مدر میں روح کو ڈالا جاتا ہے اور وہ بچہ تیار ہوتا ہے اللہ فرشتے سے کہتے ہیں اس کی روزی لکھ لو جو لکھ دی گئی روزی جا نہیں سکتی بچ کے قبر میں جاؤ کیا اللہ تعالی پوچھے سوال فرشتہ کیا کرے گا من ربک یہ سوال نہیں من الہو تمہارا اللہ کون نہیں دیکھ لو کمال حبوبیت کی شان دیکھو من ربک تمہارا رب کون قبر میں سوال انہ الذین قالو ربن اللہ سمس تقامو اس استقامو پر آدھا گھنٹا چاہیے اس کی تشریح کے لئے بلکہ ایک گھنٹا چاہیے پیارے بچوں جو کل سے مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو یہی تو استقامو ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے رب نے مجھے یہ کرنے کو کہا یہی کروں گا اگر یہ کروں تو میری روزی کا کیا ہوگا شادیوں کا کیا ہوگا عیش اور مزے کی زندگی کا کیا ہوگا لوگ یوں کہیں گے یوں کہیں گے یوں کہیں گے رب تو نے تو اللہ کو مانا تھا ابھی تو تو انسانوں کو ماننے لگ گیا ابھی تو تو اپنے ذہن کی اختراعات اجازت کو ماننے لگ گیا ابھی تو تو بہترین دگڑیوں کو ماننے لگ گیا تو نے تو کہا تھا رب اللہ ہے ہائے ہائے سمس تقامو پیارو یہ ہے شادی تو ہو رہی لڑکی سے لیکن مطالبے ہیں غیر شرعی کام کرنے کے شادی دہوری بڑی خوبصورت خوبصورت لڑکی مل رہی ہے لیکن مطالبے ہو رہے ہیں بہت زیادہ رسم و رواج کے یہ بندہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں میں تو ڈٹا جمع ہوں کہ میں نے اقرار کیا ہے رب اللہ اللہ کا کوئی حکم میں نہ توڑ سکتا نہ چھوڑ سکتا آپ کو شادی منظور ہو کیجئے نہیں منظور ہو کوئی خاص بات نہیں ہمارے ایک دوست دیتے عالم ان کی شادی کا نمبر آیا تو رشتہ دار چاچا ماموت آیا سب جمع ہوئے ہاں جی مولانا مولی صاحب اب ہم سوچنے ہیں تمہاری شادی کر دیں کہ جی بہت اچھا فلا جگہ سے رشتہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں لیکن ایک بات تھوڑی سے بس میری ہے سنت و شریعت کے خلاف بال کے برابر کوئی چیز گوارہ نہیں ساروں کے بدن میں آگ لگ گئی پریشان گھر گئے سب میٹنگ کر رہے ہیں میٹنگ پر میٹنگ یار یہ تو شادی کا سارا مزہ ختم کر رہا ہے یہ کوئی شادی ہے تو حضرت اللہ وارث کا کوئی نکاح ہو رہا ہو جس کا کوئی دنیا میں نہ ہو بارحال سب جمع ہوئے پھر سے ان کو بلایا اور بلا کے ان سے کہا کہ اچھا ایک بات تو بتا ہو بھئی تم تم نے کہی دین علم میں یہ بھی پڑھا ہے کہ بڑوں کی بات نہ مانو تم کہ جی نہیں اببہ ایسا تو نہیں یہ تیرے مامو بیٹھے ہیں چچا بیٹھے خالو بیٹھے تیری تایا بیٹھے ہیں یہ سارے کہہ رہے ہیں جیسے ہم کرنا چاہتے ہیں شادی ویسے کرنے دو ہول بک ہوں گے اور یہ ہوگا اور فلا ہوگا اور دھوم دھماکہ ہوگا لائٹیں سجیں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا ہم جیسے کرنے چاہتے ہیں تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کیوں تم مان نہیں رہے ہو یہ سب بڑے بیٹھے ہیں کون سی تم نے شریعت میں اور دین میں کون سی میں پڑھا کتنے مول بھی فارغ ہو کے آتے ہیں شادیہ ہوتی ہے کوئی کوئی وہ نہیں کرتا تم نے ایک نئے آئے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں اببہ یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح اور اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ بڑوں کی بات تو ماننی چاہیے واقعی میں کم منا کر سکتا ہوں بہرحال آپ سم میرے بڑے ہیں کہ تو پھر تمہیں کیا وہ ہو رہا ہے کہ اببہ ایک بات اگر مجھے اجازت ہو اور معذرت کے ساتھ میری بھی ایک بات آپ مان لوگے یعنی جواب دے دوگے کہ ہاں بولو بیٹا بولو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے تو اببہ ان سے پوچھ کے یہ بتاؤ آپ چچا ماموت آیا بغیرہ سب بیٹھے ہیں یہ سب مجھے یہ بتائیں کہ یہ زیادہ بڑے ہیں یہ اللہ زیادہ بڑا ہے میں کس کی مانوں تو سارے کے سارے مو دبا کے اور اٹھ کے یوں کہہ کے چل دیئے یو مول بی مول بی کابو منی آنے والا ہے چلو جاؤ یہ ہمارے گاؤں کی بولی ہے وہاں انڈیا میں یو مول بی مول بی یعنی آنے کا کابو ماں چھوڑ دے اسے ہائے ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے کفار مکہ مشرقین مکہ اسی طرح باتیں کرتے تھے اور اخیر میں کہتے تھے یہ ماننے والا نہیں ایک بار ایک آیا بڑا دن دناتا ہوا میں جاؤں اور جا کے میرے پاس بڑے ہونر ہیں شاید ان کو جنات چپڑ گئے شاید کو جادو وادو ہو شاید کو جنون وغیرہ ہو گیا ہے اور میں سب جانتا ہوں لو میں ذرا علاج کر کے جاؤں ساروں نے مل کے کہا ہاں چلو ٹھیک واہ سابش ہاں بہت اچھا چلو جاؤ جا کے پوری بات رکھو اور ان سے بات کرو آئے وہ آ کر کے جو ہے اپنا پیغام رکھا جب ساری بات رکھ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بات کہہ چکے کہ ہاں کہہ چکا اب ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیات پڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم حابیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی لقوم یعلمون بشیر و نذیر فاعرض اکثرهم فهم لا آئے اسمعون آگے تک ہی آیتیں پڑی ہوئے ہوئے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کا نبی ہوں نہ مجھے سہر ہے نہ جنون ہے نہ کچھ ہے جو آیا تھا شکار کرنے وہ بیچارہ خود شکار ہو کے چلا گیا جب لوٹا اپنے سرداروں اور دوستوں کے پاس اخفار و مشرقین مکہ کے پاس لوٹ کے گیا تو وہ بھاپ گئے کہ لگتا ہے تو محمد نے اس پہ بھی جادو کر دیا قرآن نہ سننے کے لیے مشورے ہوتے تھے مشورے مشورے ہوتے تھے قرآن نہ سننے کے لیے مشورے ہوتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ رات کی تنہائیوں میں تمہیں ہم نے کل دیکھا گا تم قرآن سن رہے تھے خبردار اگر آج سے گئے اور تم بھی تو تھے اچھا چلو آج سے فیصلہ ہے کل سے کوئی نہیں جائے گا مگر رات کی تنہائیوں میں چھپکے چھپکے سے پھر پہنچتے تھے قرآن کا جب تذکرہ آتا ہے تو میں ایک میں اس میں ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں ملی اور ہم نے اتنی ہی ناقدری کی ہے اتنی ہی ناقدری کی ہے کیوں مانونا کیا ناقدری کی میں آج دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا جتنے ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں تاجیر اور میمن تبقہ اور بڑے بڑے کراچی کے اور دلی بمبے کے رہنے والے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھانے میں کہاں تک جائیں گے بچوں کو حفظ کرا دیا جی حفظ کرا دیا بن گا ارے ظالم حفظ کرانے کے بعد قرآن کو طاقوں میں سجا رکھائے تیس پاروں کا قرآن تمہیں مجھے کیا پیغام دے رہا ہے اسے کب سمجھو گے جس دن قبر میں اترو گے خدا وحدہ لا شریک لہو کی وحدانیت کی قسم اگر تم قرآن کو سور فاتحہ سے لے کہ سور ناس تک صحیح معنی میں سمجھنے والے بن جاؤ ایسے گروید اور عاشق ہو جاؤ گے کہ تمہارے اوپر اس دنیا کا جادو اور اس کا مقر اور اس کا فضیب نہیں چلنے والا ہے انہی دلوں میں عظمت آجی وہ دکان شروع کر رہے جی آ جانا کچھ علماء اور اس کو لے کے ذرا قرآن پڑھ لیں گے وہاں کچھ برکت ہو جائے گی آجی وہ ہمارے ہاں جنازہ ہو گیا تو اگر کچھ علماء کو آ جاؤ اور ذرا قرآن خانی ہو جائے گی آجی وہ فلا بیمار ہے کوئی تعویز بغیرہ ہو تو ذرا دے دو تو تعویزوں کے لیے برکت کے لیے اور کوئی شفا کے آیت پڑھ کے دم کر دو جی دم کے لیے ان چیزوں کے لیے اے جوانوں اے جوانوں اے مجلس میں بیٹھنے والے جوان بچوں کب سمجھو گے قرآن کو جس دن قبر میں پیر جائیں گے اس دن سوالات کرتے ہو مولوی بنے کیا بنے چھوڑو لفظ مولوی کو لیکن میں پوچھتا ہوں اللہ کا یہ تیس پاروں کا کلام کون سا وقت آئے گا اس کو سمجھنے کا بڑے دیندار بنتے ہیں میں تو میں کڑوی بات لگے یا میٹھی لگے یا جیسی لگے لیکن میں حق بات کہتا ہوں خانقہوں میں لگنے والے اور بہت بڑی تعداد تبلیغ میں لگنے والے ایسے بڑے وہ بنیں گے جب خانقہ میں آئیں گے اور اندر میں زہر بھرا ہوا ہے دنیا کی محبت کا یہاں اس دل میں زہر بھرا ہوا زہر مادیت بھری ہوئی مادیت ساری مادیت کیا مطلب کیا کہنا چاہتے مولانا یہ بھرا ہے کہ اگر میرا بیٹا ڈگری والا نہ بنا اور ماندار نہ بنا اس کی شادی بھی نہیں ہوگی کہیں ظالم شادی مال کراتا ہے کہ اللہ کراتے ہیں اللہ غیر کے اپنے خزانوں سے ایسے جوڑے لائیں گے کہ تمہارے سارا خاندان دیکھے گا یار کیا لڑکی ملی ہے کیا تمہارے بیٹے کو جو عالم اور اللہ والا لڑکا تک کیا لڑکی ملی پورے خاندان میں ایسی لڑکی نہیں ہے جس نے گھر کو اس کے ایسا چمکا دیا اخلاق ایسے آدات ایسی زندگی گزارنے کا انداز ایسا خدمت کا انداز طور طریق ایسا کہ سارا گھر اس پر ناز کر رہا ہے دھوکوں میں ہو دھوکوں میں قرآن نے ایک لفظ میں فرید زندگی کی حقیقت کھول دی وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ آنکھوں سے جتنا نظر آ رہا ہے سارا دھوکہ ہے دھوکہ چین سکون کی ہم کو حقیقت کا علم نہیں ہے اگر حقیقت کا علم ہو جائے پھر پتا چلے گا لا الہ الا اللہ میرے محبوب آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی آیات پڑھی تو جادو ہاں کیا کیا آئے تھے جادو جادو کے لیے انہوں نے کہا لگتا ہے تم تو خود کچھ ہو گئے کیا جواب آیا جواب دیا اس نے کہ اے لوگو سن لو میں نے جادوگروں کے کلام کو دیکھا ہے میں نے کاہینوں کے کلام کو دیکھا ہے میں سب سے واقف ہوں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد کا جو کلام ہے وہ یہ سب نہیں ہے وہ دوسری ہی کوئی اور چیز ہے تو گیا تھا شکار کرنے ہو گیا شکار ہو کے آ دیا بہرحال میرے عزیزو کیا کروں باتیں بہت سے ایسی نکلتی ہیں تو میرے حضرت فرماتے تھے جو آ رہا ہے دل میں دعیہ جس کا ہو بیان کر دو چھوڑو نہیں کسی کی بیٹھنے والے میں سے کسی شخص کی ضرورت ہے وہ بات بھی بیان کر دو ایک موضوع مقرر کر کے ضروری نہیں کہ سارا اسی کے اوپر گفتگو ہو ربوبیت کا اقرار میں نے کہا ذرا سرسری بتا دوں نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن چونکہ خوشو خوشو ہے نہیں گئے 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 جلدی 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 تو کچھ پتہ نہیں چلتا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین میں رب سارے جہانوں کا پالنے والا آگے بڑھو سبحان رب العظیم جب رکو میں گئے تو تین پانچ پانچ مرتبہ اوسط درجہ ہے تو پانچ اور ایک چھے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لکر ہم پھر سے ربنا آ گیا ساتھ اور بھائی کوئی سورت بھی تو پڑھو گئے اور کوئی اور سورت تو ایک دو مرتبہ تو رب اس میں بھی آئے گا تو ساتھ تو اسے آٹھ یا نو میں تبدیل کر دو اب جاؤ سجدے میں تو پانچ مرتبہ تو آٹھ آٹھ یا نو جو بھی آٹھ اور پانچ دس تین تیرہ اب جو آپ بیچ میں بیٹھے جلسے میں رب بغفلی ورحملی پھر سے رب آ گیا تو تیرہ اور ایک چودہ اور اس کے بعد پھر سے آپ گئے سجدے میں تو پھر سے کیا آ گیا پانچ مرتبہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس یہ انیس بیس مرتبہ میں ایک رکات میں کتنی رکاتیں پڑھتے ہو نفلوں اور سنتوں سنتوں اور فرضوں اور وطروں کو ملا کے کتنی پڑھتے ہو اندازہ لگا لو کتنی مرتبہ لیکن چونکہ دل میں رب کا مانا اور اس کی حقیقت جانگزی ہے نہیں اور خوش و خدو سے پڑھتے نہیں تو یہ ذہن میں ہی نہیں لہتا کہ ہم کیا کہہ کے آئے نماز میں کیا اقرار کر کے آئے بہرحال میرے بھائیوں تو وہ جو موضوع تھا نمازرہ میں لوٹ جاؤں اس طرف ہاں کے والدین کی محبت نمبر دو عزبت محبتوں کی قسمیں ہوتی ہیں الگ الگ قسم کی محبت والدین کے ساتھ جو محبت ہے وہ والینی جو بیوی کے ساتھ ہے والدین کے ساتھ جو محبت ہے وہ والینی جو اولاد کے ساتھ ہے والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ عظمت بھی چاہیے ایسی ادائیں بچوں سے نہ ہو جو آج ہو رہی ہے بلکل ایسے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی عدب اور احترام ان کا دل میں نہیں ہے عدب بھی ہو اور عظمت اور احترام بھی ہو اسی طرح خدمت ان کی خدمت کرنا کیسے کرو کہ خدمت اتنی دور رہتے ہوئے جی اور اسی طرح ان کی اطاعت یعنی ان کا کہنا مان کے چلنا لیکن یہاں بس ایک اصول یاد رکھ لینا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو تو پھر جی کسی بھی مخلوق کا کہنا نہیں مانا جائے گا جہاں خالق کے نافرمانی ہو رہی ہو اور جب نافرمانی نہ ہو تو پھر اطاعت کرو لازم ہے اور ضروری ہے ہاں اگر وہ کسی ایسی چیز کا حکم دے رہے ہو کہ ادھر بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو پھر حکم الہی ہے کہ اس کو پورا کرو جی اب چلا دو آپ اس کو جی اور پھر اسی طرح سے میرے عزیزوں گاہے گاہے ان کی زیارت ملاقات و زیارت کبھی کبھی جا کے ملاقات و زیارت بھی کرو یہ ہمارے یہاں سو تطریقہ میں اولڈ ایج وہ بڑی عمر والوں کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ گورے جتنے ہوں گے جیسے ہی ان کی ابا امہ وہاں بھوڑے ہو گئے وہاں ڈال کے آ جاتے ہیں اور بس انہیں ہفتے میں دو ہفتے میں جائیں گے کچھ پیسہ دے کے چلے آئیں گے باقی وہ کیا انجوئمنٹ زندگی کا اس میں خلل پڑتا ہے اس لیے جا کے وہاں پھیک کے آ جاؤ تو میرے عزیزوں اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں اور یہی انداز ہمارا ہو تو میں نہیں کہتا کہ ٹھیک اس طرح ہے یعنی بالکل ایکزیٹلی وہی ہے لیکن اسی کے ماننگ تو ہوا نہ ان کی ملاقات نہ ان کی زیارت نہ ان سے ملنا نہ ان کی خدمت کی کوئی اور صورت نہ ان کو رفع حاجت ان کی حاجت ہے کوئی اس کو پورا کرنا دکان پہ جانا سو دلانا کیسے پورا کرو گے یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ ہزار یہاں کا عیش اور ان اخیری عمر میں جو والدین کو خدمت کی ضرورت ہے اگر آپ نے یہاں کے عیش کو میرے پیاروں پانچ دس سال کے لیے قربان کر دیا اور ان کی دعائیں لے لی تو زندگی میں بھی وہ کامیابی اور سرخ روئی دیکھو گے اور آخرت میں تو ہے ہی لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے ویسی تھندک ملے گی میں اس نعمت سے محروم رہا یعنی اپنی بات کہتا ہوں اپنے اوپر بیٹی ہوئی کہ میں سرطفرقہ تقریباً پچیچ چھبیس سال سے چلا گیا لیکن والدین صاحب ابھی دو سال پہلے والدین صاحب کا انتقال ہوا تو کوئی کہہ سکتا ہے حضرت آپ میں ایسا کیوں کیا میں جب جاتا تھا تو والدین صاحب سے کہتا تھا کہ آپ کو جس دن میری ضرورت تو صرف اشارہ کر دیجئے گا جو بھی ہو اگر بچے راضی ہیں ٹھیک نہیں راضی تب بھی ٹھیک میں خود آؤں گا اور یہاں کے آپ کے ساتھ رہوں گا مگر وہ ہمیشہ کہتے تھے بھئی میں تو بالکل محتاج نہیں ہوں اور یہ تمہارے بھتیجے بھانجے یہاں سب موجود ہیں میری خدمت کے لیے بلکل ضرورت نہیں تم اپنے بچوں میں آرام سے رہو اسی میں میرا دل خوش ہے اور ہمیشہ دعائیں دینا یہاں والدین صاحب تشریف لائے حرم میں تو بچے بھی آئے میں نے کہا بچوں کو بھائی تم تو عمر زندگی بھر کرتے رہو گے ابھی زیادہ خیال لکھو کہ والدین صاحب کے ساتھ رہو اور جہاں جو جس طرح جو ضرورت پڑے یہی ایک بات میں نے عرض کی تھی اثر کے بعد ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا اور پھر وہ دعائیں دے اور ایک ہے میرے پیاروں ان کی دعائیں لینا اے بڑھا بے کی عمر ہے اور آپ سعودی عرب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تو جیسے ہی اببہ کی نظر اور امہ کی آپ پر پڑے گی دل سے اندر سے گہری دعائیں نکلیں گی کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا سب ہمارے لیے ہماری خاطر وہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا آپ یہاں پچاس ہزار کماتے ہو ایک لاکھ کماتے ہو وہاں آپ کو بیس تیس ملیں گے میں تو پوری یقین سے پورے اعتماد سے جو اللہ کے وعدے ہیں کہتا ہوں اس بیس تیس میں جو آپ کو سکون ملے گا راحت ملے گی آفات و بلیات سے حفاظت ملے گی ہوادیسات سے حفاظت ملے گی وہ یہاں لاکھ کمانے کے باوجود نہیں مل سکتے جی ہاں تو یہ بھی ان کا حق ہے کہ گاہے گاہے جا کے ان کی زیارت کرنی ہے ان سے ملاقات انتقال ہو جائے تو اگر ان پر قرض ہے ان کے قرض کو ادا کر دو انتقال ہو جائے تو اگر انہیں نے کوئی جائز وسیعت کی ہے تو اس وسیعت کو سارے ملو بیٹھو اور اچھی طرح سے سب کو ادا اس کو نافذ کرو تنفیز جائز وسیعت جائز وسیعت کی تنفیز کرو انتقال ہو جائے تو ان کو زندگی پر دعاوں میں نہ بھولو یاد رکھو دعاوں میں آج ان بچوں کو سمجھاتے میں میں کہہ رہا تھا کہ ان والدین نے جو ہمیں دین سکھایا رات بھی میں نے سجدے میں جا کر اپنی والدہ کے لئے دعا کی رات انتقال کب ہوا پہنٹیس چھتیس سال ہو چکے اور میں زندگی کے آخری ساس تک جب تک ہوش ہے اور جان میں جانے بھول نہیں سکتا بھائی دنیا میں کون سا مذہب ہے جو حقوق ہمارے مذہب اسلام نے والدین کو دیئے دیا لاؤ دکھا دے کوئی مذہب میں تو کہتا ہوں عالم بننے میں یہ تصور کہ ہم مولوی ملہ رہے وہ چھوڑو لیکن دنیا میں جینے کا ایک نظام سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں قرآن اور سنت میں ہے قرآن اور حدیث میں ہے وہ سارا نظام تو ایک دیندار شخص دین پر چلنے والا سمجھنے بھولنے سے کمنے والدین کو کبھی نہیں بھول سکتا ہے تو میرے پیارو یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کے لئے دعائے مغفرت کرو عیسالِ سوابِ طاعت جو نیک اعمال ہے ان کا سواب پہنچاؤ صدقات نکالو قرآن کریم کی تلاور استغفار ان کے لئے استغفار کلمہ الہ الہ اللہ کا ستر ہزار مرتبہ ورد کر کے وہ ان کو پہنچاؤ وغیرہ 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 اور اسی طرح جو ان کے احباب اور دوست وغیرہ تھے دھونڈ دھونڈ کر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرو قبرستان میں جا جا کے کبھی کبھی ان کی قبر کی زیارت بھی کر لیا کرو جی اگر اولاد دنیا دار ہوگی پیارو تو پھر یہ حشر ہوتا ہے جو کل میں نے واقعہ سنایا تھا یہاں پچاس پیسد لوگ شاید نہیں ہوں گے کہ ایک جوان بڑی ددریوں والا بڑا کمانے والا باپ کا انتقال ہوا دور رہتا تھا خبر گئی جنازہ تیار آنے میں دیر ہو رہی دیر ہو رہی دیر ہو رہی انتظار ہو رہا ہے بس وہ آئے تو فورا نماز جنازہ تیار تھی انہوں نے چہرے سے کپڑا اٹھایا اببہ کو دیکھا چند منٹ اور کپڑا رکھ کر وہاں جا کے ایک طرف کنارے پہ کھڑے ہو گئے ارے بھئی نماز نہیں پڑھتے کہ جی مجھے تو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی دلالو ڈگریہ دلالو ڈگریہ دلالو اور بڑے بڑی تنخواہوں کے لیے ان کی زندگی کو وقت کر دو آج اگر یہ باپ زندہ ہوتا میں کہتا ہوں اور بالکل سچ کہہ رہا ہوں اگر یہ باپ آج زندہ ہوتا اتنا صدمہ اسے پہنچتا کہ شاید اس صدمے سے گر کے مر چکا ہوتا اسی دن کے لیے تھی میری اولاد کہ میری نماز جنازہ تک نہیں پڑھ سکتی اور دوسرے وہ اولاد ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں نقش میں اسے فرضی قصے نہیں بیان کرتا جنازہ ہوا اللہ والے آدمی ہیں جمعہ کا دن غالباً جمعہ کا دن تو ڈینسوس کے اوپر تھے جمعہ کا دن تھا تو گھر میں کہا کہ آج تو لگ رہا ہے کہ جانے کا وقت ہے ذرا اچھی طرح کنگا ونگا اور سب جو ہے اچھی طرح سے کر دو لگ رہا ہے کہ مولا کی طرف میرا آج سفر ہونے والا ہے ہو گیا سفر بیچاروں کا جب سفر ہوا تو داماد تو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے عالم ہے عالم ہے جی مولانا اور عالم ہے وہ تو نماز جنازہ اور پھر اولاد اور سارے داماد قبر میں دفن کرنے کے بعد لوگ تو چلے آتے ہیں ظاہر ہے کہ سور بقرہ کا شروع اور اخیر وہ پڑھتے ہیں لیکن کچھ دیر وہاں ٹھیرنا چاہیے جنازہ کے پاس اب یہ نیک صالح علماء چاروں طرف جنازہ کے پاس ٹھیر کر مانگ رہے ہیں اللہم ثبت ابانا بالقول ثابت اے اللہ ہمارے اببہ سے اس وقت سوال جواب کا مرحلہ ہے اے اللہ ہمارے اببہ کو جی جوابات میں ثابت قدم رکھیے کتنا سعادت مند باپ ہے پوچھتے ہیں لوگ ہم کیا ڈگرییاں ارے بھائی ڈگری پگری کو چھوڑ دو یہ دین سیکھ کر یہ جو بدنامیاں پھیلا رکھی مولوی ہائے کسی کام کا نہیں بیکار ہے فلاہ تم نے مولوی دیکھا نہیں ہے صرف مدرسل سے فاضل ہونے والے جو مولوی جو مولا والا جس دن اسے دیکھو گے تو وہ ایسا آفتاب مہتاب اور سورج ہے کہ اس کے سامنے سارے ستارے پھیکے پڑے ہوئے الحمدللہ میری نگاہوں نے ایسے ایسے مشایق اور علماء اہلاللہ اللہ والے دیکھے کہ جن کے سامنے بڑی بڑی کمپنیوں کے اور ملکوں کے اور منسٹرس اور کیا کیا قدموں میں آکے بیٹھتے تھے میرے شیخ حضرت والا تمہارے وطن کے کراچی کے حضرت شاہ عارب اللہ مولا شاہ حاکیم اختر صاحب نبوار اللہ جب آخری سفر میں سہت افریقہ گئے تو گاڑی جب حضرت کی چلتی تو پتہ نہیں کتنی گاڑیاں پیچھے چلتی تھی بڑے بڑے لوگ ہوتے تو ایک آدمی نے ریڈیو پر سوال کیا بھئی یہ حکیم اختر کے پیچھے جو لوگ اتنے مرے جا رہے ہیں اور ٹوٹے پڑ رہے ہیں یہ شرک نہیں ہے کیا ہو رہا یہ یعنی آن تو ان علم نے جواب دیا جب کوئی کرکٹر اور سنگر آتا ہے اور تم ٹوٹ کے پڑھتے ہو تو تیرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ تم شرک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ابھی اللہ والے کے آنے پر میرے رب کے قرآن نے اعلان کیا انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّاعِ یہ جو اللہ والے ہیں ان کی محبت تو دلوں میں ڈالی جائے گی اللہ نے وعدہ کیا ڈالوں گا میں ان کی محبت دلوں میں اے بنی آدم تیرے دل خود تیرے قبضے میں نہیں ہے تیرے دل کو کھینچ کے ایسا لے کے جاؤں گا اس طرف تو کھچا کھچا ادھر جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی خدمت کرے گا لا الہ الا اللہ وہ جو ہسپٹل جس کا میں نے کل نام لیا حضرت کا حصہ کمرہ وہ بنا ہوا تھا گلشن اطبال میں جو کمرہ تھا کہ میرے سامنے کی باتیں ڈاکٹر سے آئے کہنے لگے حضرت یہ مشین ہے تو ہمارا جو آئی سی او ہے ہم کو بھی محسر نہیں جو آپ کو یہاں اس کمرے میں محسر ہے میرے سامنے کی بات ہے کہ حضرت کو نمونیا ہوا تو وہ کوئی خاص مشین تھی تو ہسپٹل سے کراہ پہ لی کراہ پر ہسپٹل سے لی وہ ہسپٹل جس کا میں نے کل نام لیا تھا جی وہ آغا خان ہسپٹل سے وہ کراہ پہ لے لی تو ایک آدمی کا فون آیا سنا ہے کہ حضرت کو اس مشین کی ضرورت ہے کہ جی ہاں ضرورت ہے وہ کراہ پہ لی ہے میری طرف سے پوری مشین کا فوراً بندوبست کیا جائے میں اس کی ادائی کی کرتا ہوں فوراً بندوبست شام کا وقت تھا جنریٹر میں کوئی خرابی ہو گئی ہمارے حضرت والا کے ایک خاص تھے بہت اللہ والے وہاں سوطفرقہ میں جن کی قبر اب جنرٹ المعلہ میں یہاں بنی ہے یہاں ان کا انتقال ہوا تھا مولانا یونس پٹیل میرے سامنے کی بات ہے خون آیا کہ سنا حضرت اس وقت کمرے میں بغیر میری طرف سے ہے جتنی جلدی ہو سکے انتدام کرو اے انسانوں اے خدا کے دین پر ایمان رکھنے والوں اور اے اللہ کے وعدوں کو سمجھنے والوں یہ حقائق ہیں اللہ دکھاتے ہیں انسانوں کو دکھاتے ہیں بیتاد کی بادشاہت ہے جو علماء اللہ والے ہیں بیتاد کی بادشاہت ہاں دنیا میں جینے کا صلیقہ سیکھنا ہو تو اہل علم اللہ والوں سے سیکھو صرف مولوی نہیں مولوی کسی کام کا نہیں وہ تو ادھر ادھر آدھا تیتر آدھا بٹے ادھر ادھر ہو جاتا ہے لیکن مولوی بن کر اگر اس نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لی اور اللہ کا تعلق حاصل کر لیا اور راتوں کو اٹھ کر آہوزاری اور شب زندداری کا فن اور ہنر اسے آ گیا کہ اکتار حرومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی یہاں بیٹھے ہیں بیچارے بہت سے تعلق بھی رکھیں گے محبت بھی رکھیں گے بھئی تحجید پڑھتے ہو عجیب ہو بس کیا عجیب ہو فلا فلا باتیں کر رہے ہو اختیاری ہیں غیر اختیاری ایسا بنا کے پیش کریں گے جیسے اختیار میں نہیں ہے میرے کیوں سوئے اتنی دیر سے حضرت وہ بس اتنا تھک جاتا ہوں کیوں اتنا کام کرتے ہو کیوں تھکتے ہو اتنے تمہارے پاس کمی ہے پیسو کی کیوں تھکتے ہو اتنے کہ صبح کو تحجید میں نہ اٹھ سکو اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزانی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی بہرحال میرے عزیزوں بھائی جو باتیں زبان پہ آئی دل میں آئی بندے نے عرض کی وہ کسی نہ کسی کے نفع کی تھی بس آگئی اور جو مضمون تھا اختصار سے وہ بھی بیان ہو گیا بس اصل یہ ہے بھائیوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ عز و جل ہمیں یہ جو قرآن جیسا عظیم توفہائے ہائے کیا میں بیان کروں میں تو پھر سے کہتا ہوں قرآن کریم اس سے مومن کو عشق کا درجہ ہونا چاہیے عشق کا درجہ یعنی اس کی تلاوت جب کرے نا قرآن کھول کر سننا میرے الفاظ سننا غور سے قرآن کریم عظیم الشان کلام الہی سامنے ہو تلاوت ہو روح کو ٹھنڈک مل لہی ہو قلب کو تازگی مل لہی ہو اور ایسا کہ جیسے خوشبو نکل لہی ہے الوارات نکل رہے ہیں تجلیات نکل رہی ہیں اور دنیا ممافیہ سے غافر بیٹھا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کونے پتہ نہیں ہے محم ہو گیا ہے اپنے رب کے کلام میں عجیب حریب چیز ہے یہ قرآن ایسا ساتھی ہے میرے پیارو اللہ اکبر کبیرہ یہ موت ہوتے ہی ایک روایت میں ہے موت ہوتے ہی غسل دیے جانے کے بعد یہ قرآن ساتھ ساتھ چلتا ہے سینے پہ یہاں آکے بیٹھ جائے گا اور ساتھ چلے گا اور مئی سے گا گھبڑا نہ نہیں میں تیرے ساتھ ہوں قبر میں جب جنازہ رکھ دیا جائے گا سوال جواب کے لیے نہیں اس سے کوئی سوال جواب نہیں نہیں ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا قرآن کہے گا چلیے بارگاہ خدا بندی میں اللہ تعالیٰ سے جی عرض پیرا ہوگا کہ اللہ میں آپ سے نکلا ہوا کلام ہو میری سفارش قبول کیجئے پل سرات پہ جنت میں ہر جگہ یہ ساتھ چلے گا لیکن سچی محبت تو یہ فرضی والی نہیں کہ بھر زبان پہ بہت اچھا بیان میں بیٹھ گئے ذرا تھوڑی تقریب سننی ذرا تھوڑا ہی دردر کچھ کر لیا قلب میں حقیقی محبت راسق ہو مادیت کو نکالو مادیت جو رچ بس گئی ہمارے دلوں میں سے نکالو پھر دے گو بہار آجائے گی زندگی کی بہار اللہ تعالی عمل کی توفیق دے اللہ عمل کی توفیق دے ہمیں تمام فتنوں سے حق تعالیٰ معفوض رکھے وصل اللہ ونبی کریم وعلى آلہی واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین دعا کر لو بھئے مختصر الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہ اللہم یا ربی لکا الحمد کما ينبغی بزلال وجہك وعظیم سبحانک اللہم لکا الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فيه مبارکًا علیه کما يحب ربنا جزا اللہ عنہ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو مولای صلِّ وسلِّم دائمًا أبداً على حبیبك خیل الخلق كلهم اللہم صلِّ على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم اللہم انہا نسلوك بئنہ نشد وانکانت اللہ لا الہ الا انت لحظ الصمد الذي لم جد ولم جزء اللہم انہا نسلوك بئنہ لکا الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شريك لکا الحنان المنان وديع السماوات والارض یاد الجلال والإكرام اللہم انہا ندعوك اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحیم وندعوك يا الله باسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا اجمعين وترحمنا اجمعين وتعافئنا اجمعين في الدنيا والاخرة يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحیم يا رحیم يا رحیم يا رحم الرحیمین يا رحم الرحیمین يا حی يا قیوم يا حی يا قیوم یا حیو یا قیوم یا دل جلال والاکرام یا دل جلال والاکرام یا دل جلال والاکرام یا رب یا رب یا رب مولا میں نے آپ کے جو مبارک اسماء حسنہ لیے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ناموں سے جو دعا مانگی جائے وہ میں قبول وہ اللہ کے ہاں آپ کے ہاں قبول ہوتی ہے الہ العالمین ہم ان مبارک ناموں کے واسطے سے آپ سے سب سے پہلے آپ کی رضا کا سوال کریں آپ ہم سے راضی ہو اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے مولا آپ نے ہمیں ایمان دیا اور اہل اسلام کے گھروں میں پیدا کیا اے اللہ ہم آپ سے دس بستہ ہاتھ جوڑ کر مولا آجزانہ حطیرانہ درخواستات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں موت تک ہمیں ایمان برکاری رکھیں ہمیں عرباری نسلوں کو اے اللہ بڑے فتنے ہیں بڑے فتنے ہیں ارتداد چارے طرف پھیلا پڑائے دہریت اور ارتداد پھیلائے مولا ہمیں بھی بچانا اور ہماری قیامت تک بھی بچا لینا میرے مولا قیامت کے دن جب دنیا سے جائیں عالم ارواح میں جنت کی بہاروں میں ہمیں ہماری اولاد والدین بیوی بچے دوست احباب آپ سب کو اے اللہ وہاں کی خشیوں میں بہاروں میں اکھتا فرمائے اس طرح جب تیرے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ آپ نے فضیلت میں فرمایا کہ ایسے سب کی بخشش کر دی جاتی ہے اللہ ہم سب یہاں صرف تیری نسبت پر جمع ہے ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائے فیصلہ فرما لیجئے یا اللہ ہم سے والدین کے اخورت میں جوپ ہوتا ہے آپ ہمیں محب فرما دیجئے آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے جن جن کے والدین دنیا سے کہا اللہ صرف کی مغفرت فرما دیجئے مخشش پر یا اللہ ہمیں خوشوں کے ساتھ ان کی ملاقات آخرت مغصیف فرمائیے مقدر فرمائیے یا رحم الرحیمین بند ہیں تیرے بند ہیں بنہگار ہیں آجز ہیں بے کس ہیں ظلیر ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں مستین ہیں فقیر ہیں خاشہ ہیں متخشہ ہیں متوال اے اللہ آپ سے دھیک مانگتے ہیں مولا جس کو جو ملا آپ کے در سے ملا یا اللہ ہمیں غیب کے خزانوں سے صحت اتا فرما دیجئے بہترین معاش اتا فرما دیجئے آپس میں تیار محبت اتا فرما دیجئے یا اللہ دنیا آخرت کے چینج سکون آفیت راحت عزت یا اللہ یہ سب تیرے خزانوں سے ملتے ہیں جو ہماری نظریں ظاہری طور پر دیکھتی ہیں وہ سب دھوکا ہے میرے مولا جسے ملا آپ کے خزانوں سے ملا یا اللہ اپنی رحمت سے محطا کر دیجئے مولا محروم نہ فرمائیے یا اللہ محروم نہ فرمائیے بڑی تیزی سے ہم عالم آخرت کے طرف قبر کی طرف رواں دواں ہیں چلے جا رہے ہیں اللہ تیاری کی طرف تیاری کی بھرپور توفیر دیجئے مولا جس دل وہ یہاں سے جانے کا وقت آئے یا اللہ ایسی حالت کر دیجئے کہ دل کے اندر خوشی کا ایک عالم بپا ہو خوشی خوشی تیرے شوق ملے کہ شوق میں اشتیاب میں ہم دنیا سے چلے جائے زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو یا اللہ اپنی پسندیدہ اپنی مرضی والی موت ہم سب کو عطا فرماؤں پشتاوے کی موت ندامت کی موت شرمندگی کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرماؤں یا اللہ جس موضوع کو بیان ہوا جو باتیں بیان ہی عملی طور پر یا اللہ ہماری زندگی میں اتار دیجئے ہمیں عمل کی توفیق دے دیجئے مولا کریم نے یا اللہ ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ مولا ہم نے آپ سے پوری زندگی میں جب کبھی بھی رمضان میں خلوتوں میں جلوتوں میں حج میں عمرے میں تواف میں سعی میں جو جب کبھی جو کچھ دعائیں مانگی اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سالہ دور نبوت میں جتنی دعائیں مانگی یا اللہ ارین الحمد سے فضل کرم سے ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے ہمارے والدین کے حق میں قبول فرما لیجئے ہماری اولاد بیوی بچے دوستہ باب بھائی بہن رشتدار اہل تعلق یا اللہ سب کے حق میں قبول فرما لیجئے اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد مسلم جن ہو یا انس ہو یا اللہ فضل فرما کر سب کے حق میں قبول فرما صلی اللہ النبی کریم وعلى آلہ وعصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین برحمتکا یا الحمدللہ نکلنے کی ترتیب ہے آنے جانے کی جیسے صاحب بیت جو گھر والے ہیں ان کے مشورے سے اسی طرح جائیے جیسے آنے جانے کی متفردی پنداز سے